خدا کی نظر میں بڑا اہم ہے وہ ہمارے ایمان کی اور زیادہ اصلاح ہو سکے گی جیسا کہ ہم گزشتہ مات سے آستر کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں ہم نے آستر، مرد کی، اردو کے دشمن، حمان اور اکسیریس بادشاہ آج ہم سکھیں گے حمان کے دس بیٹوں کے بارے میں بھی جنہوں نے یہودی قوم کو عزیت بنچھانے کے لیے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور جو آیات آپ کے سامنے پڑی گئی یہاں پر ہمارا ایمان اور زیادہ خورت پاتا ہے پاکستان کی نہائیتی اکل مند دانشور خاتون جس نے ملک پاکستان کے اندر بطور وزیری آدم بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہے اور اس خاتون کا نام بینزیر ہے بینزیر نے ملک پاکستان کے اندر بہت سی اپنی خدمات کو سر انجام دیا یہ عوامی پارٹی ہے جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے اسی طرح سے بنگلہ دیش میں بھی جو وزیری آدم ہیں وہ ایک خاتون جو اپنے ملک کا نظام بیتر طریقے سے چلا رہی ہے اسی طرح سے کلام پاکستان میں کاتھیوں کا دور جب پڑھتے ہیں تو کاتھیوں کے دور میں بھی ہمیں ایک ایسی خاتون نظر آتی ہیں جو روئے رواء ہیں جو جگنوں کا مسائل کا سامنا کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی دلری اور قوت کا باعث ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ خاتون جو کاتھیوں کے دور میں ہمیں نظر آتی ہیں یہ اپنے دشمنوں کا جو بنی اسرائیل کے دشمن ہیں ان کا بھی مقابلہ کرتی دکھائی دیتی ہیں اس کا کن کا نام دبورہ نہ صرف یہ انصاف کرتی بلکہ اپنے مخارب دشمنوں کا بھی وہ سامنا ٹڈ کر کرتی دکھائی دیتی ہے اگر ہم بات کریں خواتین کی دلینی کی تو مقصہ مریم جس قائد جتین میں قصر سے ذکر کیا گیا ہے چار انرجیل کے اندر اس کی دلینی اس کے واقعات اس کی بہادری اور سب سے بڑھ کر اس کی خدا کے سامنے تعبیداری کی مثال ہمیں کوئی نظر نہیں آتے گا جب فرشتہ ہے آ کر یہ پیغام دیا کہ خدا کا روح تجھ پر نازد ہوگا تجھ پر سایہ کرے گا اور جو بچہ تسے پیدا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا تو اس بات کو قبول کرنا اس بات کو ماننا بڑا ہی مشکل ہوتا مگر اس نے اس خدا کی بات کا یقین کیا پرشتے کے ہاتھ بیجے کے خدا کے اس پیغام کو قبول کیا یقین کیا اور پھر اسفاظ سنیں اس خاتون کے جو بڑی جورت اور دلیری کے ارفاظ ہیں مدی کی انجیل کے دوسرے بات میں پہلے بات میں یہ ارفاظ آپ کو رقم ملے گئے جا پر اس نے کہا تیرے گوھر سے معافی ایسا ہی مجھے گئے یہ وہ بہادر خود صورت دلیر ایمان سے بری خواتین کا میں نے ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اپنے ایمان کی قوت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی قوم کے اندر دلیری دکھائی جب آسدر کی کتاب پڑھتے ہیں روت کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں ان خواتین کو بھی زیادہ عزت کی نگاست دیکھنا چاہئے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے مارچلے کے لیے بڑھ کر کام کیا اور آسدر اس کام میں اس حدمت میں کنی پیچھے آپ کو دکھائی نہیں لیتی جو آیات ایلڈر کامران نے پڑھی ہیں انہیں آیات کے اندر لکھا رہے ہیں کہ آسدر کے حکم کے ذریعے سے یہ تمام آرڈرز جو ہوئے وہ تمام آرڈرز ایک آئین بنا ایک دستور بنا ایک رسمات بنی اور وہ رسمات یہودی قوم کے لیے وہی معنی رکھتی تھی جس طرح آج موسیٰ کی شریعت کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں یوں شریعت طور پر یہ اید تو نہ تھی اید پاری جس کا ذکر ہم نے یہاں پر پڑھا اس کے اید کے نفاظ سے پہلے جو کچھ یہودی قوم کے ساتھ ہونے والا بربادی تباہی گھونڈ رہی تھی ان کے خاندان اس دنیا سے جانے والے تھے ادھرنے والا تھا ملک برباد ہونے والا تھا اور یہ ساری سادش ہمان کی مگر انہوں نے قدا پر ایمان رکھا اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم سیاسی طور پر کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے پورا یقین کیا کہ اگر ہم کوئی پلاننگ کرنے انسانی لکھتے سے تو ہم اس میں کامیاب نہ ہوں گے اس لئے آستر میں بطول ملکہ روضہ ہی رکھا آستر میں بطول اس وقت یہودی قوم ہوتے ہوئے اپنی قوم کی رہائی کے لئے تین دن کا روضہ رکھا اور اس روضے کا جواد خدا نے ان کی زندگی میں دیا مرد کی ہمان اس روضے کو لے کر اپنے اندر دلیری اور قوت محسوس کرتے کیا آج جب ہماری صدقیوں میں ایسے پروبلم آتے ہیں ہرڈل آتے ہیں ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو کیا ہم آستر جیسا ایمان اور مندر کی دلیری دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے ہم انسان اوپر بروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا فلان شخص جانے والا یہ کام کر سکتا انتظام کرے گا ایسا نہیں سب کا مالک سب کی قوت قوت کا چچسمہ وہ ہمارا خدا ہے زندہ خدا ہے اور اسی امان تا ظہار مرد کی نے اور آستر نے اور پوری اس حیلوں نے ادا کیا جو آستر کی حیلی نہیں انہوں نے بھی بڑے یقین کے ساتھ ایسا نے کیا ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ ایدہ پارین کے باگ کے خط پر زور دینے کے لئے پورے احتیار سے لکھا ایدہ پارین کا نفاظ ہونے سے پہلے قائم ہونے سے پہلے یوڈی کون بڑے پریشان تھی یوڈی کون ایک ایسی خلجن میں پس گئی تھی جہاں سے نکلنا آپ روش کی تھا جب بادشاہ ذکر کیا کہ یہ حکم نما آگ کی طرف سے جاری ہوا تو بادشاہ نے بھی اس حکم کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھا بادشاہ مضبور تھا کیونکہ اس کی چھاب ہوئی تھی اس کا انگوٹہ لگا ہوا تھا اس وقت انگوٹے کا کام جس وہ بادشاہ کی مضبور تھی جو وہاں پر لگائے گئی اور 127 سوپوں میں وہ حکم نامے جائے ہو چکے اب 127 سوپوں میں حکم نامے بیدے جا چکے تھے دن مقرد کیا جا چکا تھا کہ یودی قوم کو سارس کرم کر دیا جائے ان کا ستیان ناس کر دیا لیکن خدا نے مرد کی اور آستر کو حکمت دیا بادشاہ سے بادشاہ نے انکار کر دیا کہ میں اس حکم کو واپس نہیں لگی کیونکہ میں نے زبان دی ہے میری انگوٹی کی چھاپ ہوئی ہے اس لیے مہر لگی ہوئی ہے میں اس کو واپس نہیں لے سکتا لیکن ان دونوں کی حکمت جو خدا کی حکمت ہے جو خدا نے ان کے دل میں ڈالا ہے جو خدا نے ان پر فضل کیا ہے خدا نے ان کے دل کو تیار کیا ہے وہ یہ تھا کہ ایک نیا آرڈر کیا جائے اور اس نئے آرڈر میں یہ لکھا جائے کہ تمام یوہوٹی قوم کٹھی ہو اور اپنے دشمیروں پر حملہ کرے اور یہ آرڈر ایک سو دائیس صوبہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پہنچا اور یوہوٹی قوم نے ایسا ہی کیا کیا یوہوٹی قوم نے اپنے دیفنز کے لئے اپنے تخافظ کے لئے انہوں نے کیا کیا جب آپ نام با پڑھیں بڑی اچھی باتیں ملے جس آپ کے دھردی ہیں وہ اور زیادہ گرم چوشی اکتیار کر جائیں گی اور وہ کیا ہے جب نام باپ کی ہم چھتی آئیت کو پڑھتی ہیں تو یہ آپ پر لکھا ہے کہ یہ دی یہ دیو نے قصر سو سل پان سو آدمیوں کو قتل کیا اور اللہ کیا پہلے ہی وقت میں جہاں پر رہائش تھی ملکہ کی جہاں پر اکسیریس بازیہ کی رہائش تھی وہاں پر مدگی کی بھی رہائش تھی انہوں نے یہاں کے قصر سو سن کے لوگ کو کٹھا کر کے پانچ سو سے زیادہ لوگ کو قتل کر دی یہ وہ لوگ تھے جن کو مارا یہ مخالف تھے یہ دشمن تھے یہودی قوم کے اور جب آپ آگے جا کر پڑھیں گے تو پچتر ہزار لوگوں کے قتل کا بھی ذکر آپ ملے گا جب آپ نیچے جا کر پہلے میں دیکھیں گے سول ویانچ میں تو یہاں پر پچتر ہزار مخالف دشمنوں کو قدر کر دیا ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی تیرہ تاریخ چل رہی تھی تیرہ تاریخ کی بات ہو رہی تھی ادا آر کے مہنے کی تیرہ تاریخ تھی جس میں پانچ سو اتفا لوگوں کو مار دیا گیا تھک گئے جو مار مار گئے لیکن پچتر ہزار لوگوں کو پھر مار گیا اب شام پڑ چکتی تھی لیکن ابھی تک ان کو خبر ملی کہ اور دشمن جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں وہ رات کی تاریخ میں عملہ کریں مرد کی فور بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور ایک نیا آرڈر اور منظور کروا لیتا ہے آفتر بھی بات کرتی اور وہ یہ تھا کہ ہمیں تیرا تاریخ تو ملی کانون کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چودھوی تاریخ بھی مل جائے تاکہ جو کوئی معاملات باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھے دیکھے اس طرح سے یہ تمام کٹھے ہوئے اور چودھوی تاریخ کو بھی تمہوں نے حملہ کیا اور تین سو لوگوں کو قتل کر دیا اس طرح سے ایک امن کا محور ایک سو دائس صوبوں کے اندر قائم ہو گیا کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہمان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تو سب سے پہلے تین سو کی فریشت میں ہمان کے بیٹے دس بیٹوں کو بھی قتل کر دیا گیا کیونکہ سوال کبھی کبھی بائبل کے مخالف جو لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ قصور تو سارا ہمان کا تھا اس کے دس بیٹوں کو کیوں مار دیا گیا اس کے دس بیٹوں کو کیوں اس طرح سے سولی چڑھا دیا گیا اور مر چکے تھے لیکن سولی کیوں چڑھا دیا یہ انسانی عذیت انسانی ذلت اور انسانی بدن کی تقضیل اس کے بارے میں بہت سے یہودی علماء اور سکولرز ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا تھا اپنے بھار کی موت کا جسے سولی پر لٹکا دیا گیا تھا اس کا بدلہ لے لے مرد کی آتر اور کچھ خاص یہودی قوم کے عرقی پر حملہ کرنے بارے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے رائے بھی گاتی ہے یہاں خیال کیا جاتا ہے اس لیے بھی ان دس افراد کو مار دیا گیا کیونکہ یہ اپنے باپ کے منصوبے اب پورا کرنے کے لیے پوری قوت اور زور لگانے کے لیے دیار دی ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا ان کے پاس اکتیار بھی تھا اپنے باپ کے اکتیار کو شاہی اکتیار استعمال کرتے ہوئے یہ یہودی قوم کے بھی مخالف ہو چکے تھے اس لیے ان کو بھی اپنی جان کے قربانی دی یوں کے برکران چودھوی تاریخ کو ہی عید پوری جو ہے وہ مقرر کی گئے ابھی اور بھی کام باقی تھا پندر بھی تاریخ کو بھی انہوں نے خوشی کی آئیں خدا کے قلام میں سے ان باتوں کی تصویر دیکھیں جب آپ پڑھیں گے خدا کے قلام میں سے اٹھا گیاں تو یہاں پر لکھا ہے تیلی اور چودھوی تاریخ کو کٹھے ہوئے اور اس کی پندر بھی تاریخ کو آرام کیا اور اسے زیافت اور خوشی کا دن ٹھیلائے تین دن تک یہ اپنے مخالفین کا سامنا کرتے رہے ان کو شکست دیتے رہے اور فتح حاصل کرتے رہے اور جب عیدے پاریم مناتے کہا یہ جاتا ہے کہ موسی تین بڑی عیدوں کا ذکر کی عیدے فسا اور فصلوں کی عید جب فصلے کارتے ہیں تو اس عید کو فصلوں کی عید بھی کہا جاتا تھا تیزری بڑی جو عید خدا عید کو منا لیے کہا ہفتوں کی عید یا خیم کی عید کہا جاتا تھا اور عید جدید میں ایک اور تصویر عید کی نظر آتی جب پرانے اہن نامے کو پڑھتے ہیں تو پرانے اہن نامے کو پڑھنے کے ساتھ ہمیں اور بھی وضاق مل جاتی ہے خدا نے تی ایٹ بن اسرائی قوم کو بنانے کے یہ تھی لیکن یہ مد بھی ایٹ نہیں تھی یہ تہوار مد بھی نہیں تھا ایٹ پوری ایک دنیا بھی ایٹ تھی اسے یوم مد کی بھی کہا جاتا ہے اسے جشرے آستر بھی کہا جاتا ہے اسے اور ناموں سے بھی اکارا جاتا ہے اسے یاد گار ایر بھی کہا جاتا کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہ یہ یاد گار ہے جب یہودی مخالقی نے حملہ کرنا چاہا اور خدا نے ان کو رہائی اور نجات دی ان کو بچایا ہے اور اس یاد میں کہ خدا نے اپنے دشمنوں سے جو یودی قوم کے دشمن ہیں ان سے ازادی بخشی ہے اس لئے انہوں نے اس عید کو سیلیپریٹ کیا آج جب عبادت خانوں میں جاتے ہیں تو تین وئی ترہی کو روضہ رکھتے ہیں آپ تین دن کا روضہ نہیں رکھتے ہیں آپ ایک دن کا روضہ رکھتے ہیں جب چوتھویں تاریخ آتی ہے تو اس دن وہ خدا کا کلام پڑھتے ہیں جو آستر کی کتاب ہے اپنے عبادت خانوں میں پڑھتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے جب اس آیت اس باب کے آخری آیت کی حصے کو دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے اور آستر کے حکم سے پوریم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی رسم کیا کیا آستر کی کتاب پڑھی جاتی تھی کیسے پڑھی جاتی تھی یہ دستور یا عصم کا حصہ کا کوئی شخص جو ہے وہ آستر کی کتاب کو پڑھتا تھا اور بلن آواز سے پڑھتے تھے ایک ہی شخص پڑھتا تھا اور سارے لوگ سنتے تھے دوسری یہ رسم تھی کہ جب ہمان کا نام آتا اس کتاب کو پڑھتے ہو تو بدھر جوان زور سے اپنا پاؤں زمین پر پٹکتے اور اسے برا بلا کہتے جو یود تھے جو نوجوان تھے وہ ایک ایسا تھوڑا تیار کرتے تھے جس سے شور زیادہ پیدا ہو اور وہ زمین پر ہمان کا نام پڑھے جانے کے بسیلہ سے جب اس کا نام آتا تھا تو وہ زمین پر سور سے مار تے اور او کی آوازیں اور ہائر کی آوازیں زور سے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی رسم قائم کی گئی تھی جہاں پر مردگی اور آستر کا نام آتا وہ شادیانہ بجاتے اپنی کھنجریاں بجاتے اور وہاں پر خدا کی تاریخ اور ہم کرتے یاد رکھیں ہمارے بھی بہت سار دشمن ابلیس انسان کا کریپی دشمن جو حد آپ کو ہنسان چیر پھار کھانے اور آپ کو دمکانے کی دشمن رہتا ہے اس کی چلاکیاں اس کی شاد جیں آپ کی سمجھ سے اس لیے بائے جب ہم ابلیس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ مقار ہے پھونی ہے جھوٹا ہے یہ خدا کا کلام بیار کرتا ہے تو ہم اس کی باطنوں میں اس لیے آجاتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے اپنے نجدیق آنے نجدیق جیسے ہمارا دشمن ابلیس ہمارے نجدیق ہے خدا اس سے بھی زیادہ ہمارے نجدیق ہے خدا کا کلام کہتا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بہار جائے ہم بکھانے کے لیے خدا سے وہ دلیلی قوت آسل نہیں کر پڑ دے یاد رکھیں کہ خدا ہمارے نجدیق ایمانداروں سے اور مجودہ دور کے ایمانداروں سے گلیسیہ سے یہ کہا کہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں ساتھ ہونے کا مطلب میں تمہارے قریب ہوں میں تمہارے نجدیق جب آپ اس سے مدد مانگیں گے آپ کا کوئی بھی مخالف ہو آپ کا کوئی بھی دشمن کیونہ ہو خدا کو پسند آتی ہے تو خدا دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے خدا دشمنوں کو بھی کیا کرتا ہے دوست بنا دیتا ہوا کے خیار خواہ ہو جاتی ہی اور اس کی بڑی مثال جو ہے ہمیں پالوس جو ساؤل تھا پالوس کی شکل میں ندرہ ہم عدی عطیق میں دیکھ تو یہ اس کے برے عیام تھے یہ اس کی تنگی کے عیام تھے اس کے ماتل کے عیام نظر آتی ہیں لیکن خدا نے مصر میں پہنچ رہی اور خدا کے ساتھ اس کا رابطہ رہنے اس کے وسیلہ تھے خدا نے اسے سر بلند کیا کیسے سر بلند کیا کہ یو سے کال کے زمانے میں حاکم بن چکا تھا اب وہ نجلی سطح کا وزیر آدم نہیں تھا وہ بادشاہ تھا اور لوگ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے اس کے حکم کے بابان تھے خدا نے اتنا زفرات کیا دارویوں کو دیکھیں جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وہ بابل میں کس طرح کی زنگی بدار رہا کبھی شہر اکھ امان نے کبھی جتی بھٹی نے اس کو ڈا دیا گیا لیکن وہ اپنی امان پر کان رہا وہ دلیر رہا اس کا پورا یقین تھا اس کی زنگی کی خوبی یہ ہے کہ وہ تین وقت آبادت کرنے والا شخص ہے جب وہ گرے اجام میں تھا تو خدا اس پر داہر کیا کہ خدا اس کے ساتھ اسی طرح فارس میں آستر اور مرد کی اس سنتنت کے اندر برے اجام ان کی زنگی میں آنے مالے جب گزار رکھا دعا کی تو خدا نے ان کی زنگی کے اندر خوشی اتا کی تو میں بات کر رہا تھا کہ تیرہ تاریخ کو روضہ رکھتے ہیں چوتھ بی تاریخ کو بائبل یا آستر کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ان رسموں کو ادار کرتے جب پندوی تاریخ کرتی ہے تو اس میں توفے ایک دوسرے کے ساتھ بانتے ہیں اس طرح سے عید پوریم منائی جاتی ہے اس میں کھانے دی جاتے ہیں گریبوں میں خوشی کی جاتی ہے ان کو کھانے دی جاتے ہیں ان کو دوفے دی جاتے ہیں تاکہ اس بات کا زبار ہو سکے جب آپ نام باپ کی بائی شیر آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اس لیے وہ ان کی زیافت اور خوشی اور آپس میں دوفے بیتھنے اور غریبوں کو خراب دینے کے لیے دین ٹھیلائے یہ رسم کا حصہ تھا کہ وہ غریبوں کو کیا کریں تو فے بیجیں خراب دیں ان کی مدد دیں ایدھے پورین مقرر ہوئے ایدھے پورین کی پاکداری یہودی قوم کرنا شروع آئیں آج حق دیکھیں جب ہماری سرگی میں کوئی ماتم یا بورے دن آتے ہیں دیکھ قرآن تومتیس کے خط میں پاروس نے یہ کہا کہ آخر زمانے میں بورے دن آئے جب بورے دن ہوتے ہیں ہماری افسودگی اداسی کے دن ہوتے ہیں ہماری پریشانی کے دن ہوتے ہیں کیا آستر کی طرح ہم کوئی روحانی فیصلہ کر پاتے ہیں جس طرح آستر نے روحانی فیصلہ یہ کیا کہ وہ تین دن روضہ رکھ لیں کیا ہم آر ایسا کر سکتے ہیں جب کسی مشکل میں پریشانی ہوتے ہیں کیوں ہم دوسروں کی طرف دیکھیں کیوں ہم اپنا ایمان خدا کے سامنے پورا کرنے ہوتے ہیں ہم تولے جاتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے اس سال کا یہ سیکنڈ لاکھ منہ خیال کریں گوہانی تو آستر نے تو روضہ رکھا مرد کی نے بھی روضہ رکھا جب وہ تولے گئے ہوگے ناپے گئے تو وہ روحانی میعالم کا اتنا زیادہ ہوتا کہ خدا نے 75 بزار یو جو نیو کا مخالفی کو مار دیں ان کی مدد کی پھر 500 لوگوں کو مار نے کی جو قصر سوسر میں مخالف تھی ان کو مار دیں مدد دیں پھر 300 اگلے دن مار دیں مدد کی آج دیکھیں کہ ہمارا مخالف ہے وہ ہم پر کیوں چڑھائی کر جائے اس لیے ہم اپنے ایمان کا ہم خدا کو پیچھے کر لیتے اور اپنی حکمت کو آگے لے کر آجاتے اپنی دانش کو زیادہ استعمال کرنا چاہتے لیکن جو کام خدا کا ہے وہ خدا پر چھوڑنا چاہتے جو کام ہمارا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کام ہمیں خود کرنا ہے وہ خدا پر بھی چھوڑے لیکن ہمیں خود کر لیکن دوسرا خیال جو میں آپ پر ساندھ رکھنا چاہتا ہوں کہ یودھی قوم نے جب فتح حاصل کر لیے جب یودھی قوم نے اپنی زلگی میں سسس حاصل کر لی کام یا بھی پار لی تو اموشن بیٹھے وہ اپنے دروازے بند کر کہ چلے تھی اب کام ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم ازاد ہو گئے ہیں خدا رجعہ دیتی ہے اب ہم ہمارا کوئی دشمن نہیں رہا اب جیسے چاہیں ہم حکومت کر سکتے ہیں اب ہمیں اسی کا کوئی ڈالنی ہے انہوں نے لکھا زرافت کی خوشی کے دین مقرر کی خوشی کی اور سب اکٹھے تھے کٹھے مل کر انہوں نے اس خوشی کو اور اس خوشی کو قائم کرنے کے لیے ایک عید بنائی جس کا نام ہی دی پوری ہے ہمارے کی یادگاری کے دن ہوتے ہیں آپ کی زنگی میں کوئی ایسا یادگار دن ضرور ہوگا یا تو خوشی کا دن ہوگا یا پھر کوئی کام کا دن ہوگا اگر آپ کی زنگی میں کوئی ایسا یادگار دن ہے جو خدا نے آپ کو انتہائی ہوشی ہوئی وہ دن آپ کی زنگی میں ہے تو اس دن کو یادگار کے طور پر خدا کے حضور آئیم آپ میں صرف کو جکان اگر آپ کی زنگی میں کوئی پریشانی کا دن یادگار ہے جس میں آپ نے دن حاصل کیا جس میں آپ اپنی زنگی کے اندر بڑھے آپ صدہ ہوگئے آپ فکر مند ہوگے آپ پریشان ہوگے اور یہاں تک کہ دنیا اچھی نہیں لگتی ہے اگر آپ کی زنگی میں اثر دن آیا تو خدا ہم کی عدو اس بات کو یاد کریں یاد آئی کا وقت بنائیں کہ خدا ہماری زنگی کے اندر اس غم کو اس افسوس کو اس ماتن کو جو ہماری زنگی میں آیا خدا ہمیں اس میں ہماری مدد کی ہمیں دلیری اٹھا کی اس بات خدا کا شکر دار جمائی میں سے کوئی بھی آر کے گھرام دیکھئے آر کی ساری بات وں کے دیئے خدا ہماری دعا ہماری ہماری خدا ہماری خدا رکھائی بابا بچ خدا تیرے بات رضو ماری دی خدا ہے من شکر لم ہماری